تبدیلی سرکار نے بیرورکریسی کو نئے امتحان میں ڈال دیا امرجنسی میں ایمبولنس کو میٹرو بس ٹریک استعمال کرنے کی اجازت مانگ لی چیرمن پی ایچے نے میٹرو ٹریک پر ایمبولنس چلانے کے لیے کمیشنر لاہور کا مراسلہ لکھ لیا عراقین پنجاب ایس ایملی کی تنخواہیں اور مراعاق بڑھانے پر وزیراعظم عمران خان ناراس عوام کو بنیادی ضرورتیں نہیں دے سکتے تو یہ فیصلہ نامناسب ہے اگر ملک میں خوشحالی ہوتی تو یہ فیصلہ درست ہوتا وزیراعظم عمران خان کا ٹویٹ عراقین کی تنخواہوں میں اضافہ موخر گورنر پنجاب کا بل پر فوری دستخط نہ کرنے کا فیصلہ دستخط وزیراعظم کی مرضی سے مشروط کر دیئے ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں عمران نے ٹویٹ کیا سب نے یو ٹرن لیا پنجاب ایس ایملی میں تحریک انصاف کی پالیسی کا مزاق اڑایا خود کو نوازنے کے فیصلے پر فوری نظر سانے کی جائے فواد جوہدری وفاقی وزیراعظم نے پہلے تنخواہوں میں اضافہ کو سراحہ تھا صبح وزیراعظم نے بھی پہلے احسن اقدام قرار دیا عمران کے ٹویٹ کے بعد کہا میرے سمیت کئی ارکان نہ خوش تھے وزیر کھیل رائے تیمور نے کہا جو الیکشن پر کروڑوں خرچ کر سکتے تھے ان کی تنخواہیں اور مرعات بڑھانے کی ضرورت نہیں اون چوہدری کا احساب تنخواہ نہ لینے کا اعلان ڈیپیٹی سپیکر ڈٹکائے سردار دوست میزاری نے کہا کہ کم تنخواہ میں لاہور میں گزارہ کرنا مشکل ہے خالی خزانے سے سابق عراقین اسیملی کی بھی لوٹری نکل آئی تبدیلی سرکار نے سابق عراقین اسیملی کو تاہیات مفت علاج کی سہولت دے دی انڈور اور آؤٹڈور کا استحقہ قانونی قرار دے دیا گیا عوامی نمائندے مالا مال سرکاری ملازمین بے حال برزدار سرکار کی دہری پالیسی سے سرکاری ملازمین کو جھٹکے سیکیٹریٹ ملازمین کے الانسز کاٹ لیا گئے بجٹ بنانے والے محکمہ خزانہ کے کمپوزرز کا بجٹ بھی کم کر دیا گیا کئی سالوں سے ملنے والا الانس ختم ہونے پر ملازمین میں تشویش کی لہر ملک میں ون من رول قائم کیا جا رہا ہے ترمیم کر کے پی کے ایل آئی بل کی روح ختم کر دی وزر اعظم پنجاب کے چھوٹے چھوٹے معاملات میں مداخلت کرتے ہیں رہنما نون لیک ملک احمد خان کی پنجاب اسمبلی کے باہر میڈیا سے گفتگو لیپ ٹاپ سکیم میں کوئی کرپشن نہیں ہوئی اسمبلی میں دیا گیا بیان حکومت کے گلے پڑ گیا دو روز قبل بارہ مارچ کو پنجاب اسمبلی میں تحریری جواب جمع کروایا شہباہ شریف نے لیپ ٹاپ سکیم میں کرپشن نہیں کی کوئی بھی فرط بد انوانی میں ملاویس نہیں پایا گیا سب سے کم گولی والی فرم سے لیپ ٹاپ خریدے گئے لیپ ٹاپ غائب ہونے کی خبر بھی بے بنیاد ہے مہک میں ہائر ایڈکیشن کی ریپورٹ کا مٹن پنجاب حکومت کی مسلسل دوسرے روز اسمبلی جمع کرائی ریپورٹ کی تردید بھوٹ کو وزیرہر ایڈکیشن کی اسمبلی کے باہر میڈیا سے گفتگو میں تردید آج ترجمان وزیر اعلیٰ اور راجہ یاسر حمایو کی مشترکہ پریس کانفرنس کہا شہباہ شریف کو کوئی کلین چٹ نہیں دکھائی کرپشن کا پتہ لگانا نیپ کا کام ہے ہم نے محکمانہ ریپورٹ جمع کرائی کرپشن سامنے نہیں چھپکے دی گئی لیپ ٹاپ سکیم کے حوالے سے خبریں بے بنیاد گردہ اتیہ کر کے انسانیت کی مثال قائم کریں خطیب بادشاہی مسجد سید عبدالخبیر آزا گردہ اتیہ کرنے کے لیے ہوتا میں خود کو ریجسٹر کروائیں سی او پنجاب ہیومن آرگن ٹرانسپلانٹ آتھورٹی پرفیسر ڈاکٹر فیصل مسود کے شہریوں سے اپیل شاہد مان ہیڈ آفیس میں آگاہی واغ کا بھی احتمام بیو ہسپتال میں بھی ریلی نکالی گئی شعبہ نیفرالوجی کے ڈاکٹرز نرسز اور دیگل سٹاف کے شرکت پی کے ایلی سٹاف کے جانب سے بھی آگاہی واغ چنہ ہسپتال میں بھی آگاہی موہم خصوصی لیکچرز کا ہے تمام اور ہیریٹیچ میوزیم میں فن مصوری کے نمائش آرٹسٹ ایجاز انور کے پچاس سے زائد نمونے نمائش کے لیے پیش کیا گئے معاشرتی مسائل کی آکاسی کرتے شاندار پینٹنگز کو حاضرین میں خوبصورہ